آپ کا ہمارے چینل نیوز بلاشٹ میں سواگت ہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دھبانا نہ بولے تاکہ ہمارے لیٹسٹ ٹوڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچے لیکن پریکٹیکلی یہ بلکل ہوا نہیں ہے اور یہ پارٹ ہے ہمارے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا دیکھیں 147 میں گلوبل رینکنگ ہے ہماری جو ورسٹ ہے بہت بہت ترین ہے اس میں اب تو اس تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی پاکستان میں آکے انویشمنٹ کرے گا کیونکہ یہ اس لحاظ سے ہم بہت پیچھے انڈیا ہم سے تین سال میں انہوں نے اس کو ہنڈرڈ سے نیچے لے آیا اور پرائم منسٹر نے خصوصی اس کیلئے کمیٹی بنائی اور اس کے جو پیرمیٹرز تھے وہ اس کو سامنے رکھے انہوں نے وہاں پہ اخکامات جاری کر دیئے اور وہ جو پرابلمز تھے اس کو حل کر کے اب وہ بلو ہنڈرڈ ہے اور ابھی بھی ہم 147 پہ ہیں پہلے ہم 140 پہ تھے اب مزید حالات خراب ہوئی ہے پچھلے پانچ سالوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آپ نہ کرے اور کانسٹ آف بزنس کو ریڈیوس نہ کرے اور یہ جو ملٹیپل دپارٹمنٹس ہیں جو کہ تنگ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئے ہیں ان کو آپ درمیان میں سے نہ نکالے تو کوئی بھی آپ کی انڈسٹری میں اور آپ کے ملک میں ٹریڈ کومرس میں انویسمنٹ کے لیے نہیں آئے گا یہ بڑی عام بات آپ نے زائد شنواری صاحب کی ہے یہاں پر میں ایک اور چیز بھی کہتا چلوں میں نے بھی کافی لوگوں سے پوچھا تذیہہ کاروں سے بھی ڈسکس کیا ایک فگر جو ہمیں آئے کرنا چاہیے اس وقت چلے میں کسی اور سے اٹریبیوٹ نہیں کرتا ہمیں ایک سو بیس ارب ڈالر چاہیے اس ملک کے اندر ایف ڈی آئی تو ہمارا ملک سٹرونگ ہوگا اور یہ تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک ہمارے پر ون ونڈو آپریشن نہ ہو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر ہم امپرووڈ نہ کریں جی مفاصل ملک صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا علمیہ ہے کہ کچھ سال پہلے اگر ہم دس بیس سال پیچھے چلے جائیں تو ہماری رینکنگ جو تھی دنیا میں وہ ایٹیز میں تھی اور اب ہم ون فورٹی سیون میں آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیری ریٹ کیے ہیں بہت سارے ملک جاگے ہوئے ہیں اور وہ ہم سے بہت بہتر کام کر رہے ہیں اور اپنی پالیسیز کو امپرووڈ کر رہے ہیں اور ہم سے آگے نکل گئے ہیں ہم شاید بیس سال پہلے کی جگہ پہ ہی کھڑے ہیں اور ہماری شاید مشکلات اور بڑی ہوں گی لیکن باقی ملکوں نے جو کام کیا ہمیں بھی اس طرح کام کرنا ہے چند سیکنڈز کے اندر میں چاہوں گا کہ ملک طائر جاویز صاحب آپ بھی کوئی پیغام اگر دینا چاہتے ہیں آگے آنے والی حکومت کو تو وہ دے دیں میرا بڑا پیغام سمپل ہے جی آپ کو آپ کے جو پبلک سیکٹرز ہیں آپ کا ریلوے ہے آپ کا پی اے اے ہے میں جب ٹریول کرتا ہوں تو میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں پی اے اے کی اوپر سفر کروں ایک دارہ پکڑ لیں اس کو سیدھا کر دیں آپ پی اے اے کو سیدھا کر دیں اور پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا فنڈز آتے ہیں ایمریٹ سے لائن نے دبائی کی یو اے ای کی قسمت بدل دی ہے ان کے پاس فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں آپ یہاں تک دیکھیں کہ اکیلی ایمریٹز جو ہے اس نے یہ بڑی آپ نے بات سہی کیا گیا ایک کو سیدھا کر دو کیا کریں ہر چیز اتنی تک کریں اور انویسمنٹ فرنڈلی آپ نے انویرمنٹ بنائیں جو ہم ون ونڈو کے آپریشن کے بات کر رہے ہیں اس کو فوکس کر کے یہاں پہ جو ایک سو بھی سرب ہے یا سو ارب کی ڈالر کی ہم انویسمنٹ مانگ رہے ہیں اس کے لئے ماحول بنا لیں اور انویسمنٹ جی ڈی پی ریشو ایمپروف کر دیں ہماری پندرہ پرسنٹ سے نیچے ایون بنگلہ دیش پچیس پرسنٹ ہے اور انڈیا ہماری پرسنٹ ہے ہماری پرسنٹ ہے